اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور نسخ ہے جی عملان صادق کا آجی صاحب کا مجرب نسخ ہے جی تو آجی صاحب آج بڑے موڑ میں ہیں جی تو وہ نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی آجی صاحب نسخہ بیان کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پرابوت دوستو عزیزو آج میں تحضابی فرمولا چوہڑا کے بیان کروں گا بارہ گرام چاندی کا پترہ چاندی کا پترہ بارہ گرام اتنی موٹائی ہوئے جیسرہ پانچ روپیری موٹائی ہوئے سکے نہیں ٹرے ماشے جناب دل چکنا قوار غندل نل معمولی جو پا کے رگڑائی کر کے اس کو لیپ کر دو لیپ کر سو وہ خوش ہو جا گئے پھر جناب کے کرنا بھئی ٹرے ماشے رس کپور کیا پور نہیں رس کپور تین ماشے اسی طرح قوار غندل نل خوشہ رگڑائی کر کے اس پترہ تے ہر پاسو لیپ کر کے دو پترہ رکھنا خوش ہو کر دینا دو چیز ہو گئے جیسرہ جل چکنا ہو گیا رس کپور ہو گئے ٹھیک ہے جو مون آگے جناب اٹھتال ورکی تین ماشے یہ جناب اسی طرح قوار غندل نل رگڑائی کر کے اخیر لیپ خوشہ کر کے سکا کے خوشہ کر کے اور ایک قوار غندل ایسی چیزیں بھئی ایک گندل کبھی قیم ہے تو چھوڑ بھی ہے یہ جاری ہے انہیں چیزیں جاری کر سیں اور جناب دو تولے سے دور لینے تولہ نیچے تولہ اوپور اس رہیں اس لیے سونی کپروٹی کر کے آٹھ کلو اوپ لینے آگے دینی گوینی آٹھ کلو اے تو اڑا کشتہ نکل سی کلیجی کا لڑتے جناب چرک دیاؤ تو اڑا تہذابنا پاک اگو موج کرو تے رزق کھاؤ تے میرے سے دعا نگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں خادم تو اڑا تہذاب دار آجی صاحب کنو اگو موج کروی ہے جی آجی صاحب بتا رہا ہے کہ تین گرام درچکنا لینا ہے اس کو کوار گندل کے پانی سے کھرل کر کے ایک تولہ چاندی کے پترے پہ لیپ کرنا ہے اور اسے خوشک کرنا ہے اس کے بعد تین گرام رسکپور کوار کے پانی سے کھرل کریں اور اس پہ لیپ کریں چاندی والے پترے پہ اسے بھی خوشک کریں پھر تین گرام ورکیا تین گرام آجی صاحب تین گرام تین گرام ورکیا کو بھی کوار کے پانی سے کھرل کریں اور تیسرا لیپ پی چاندی کے پترے پہ دے دیں اور اسے بھی خوشک کر دیں اس کے بعد سکہ لینا ہے ایک تولہ سندور سندور کتنا دو تولہ سندور دو تولہ لینا ہے تولہ نیچے تولہ نیچے تولہ اوپور دربان یہ جو پترہ لیپ کی ہے یہ رکھنے اور اس کو آٹھ کلو اگلے کی آگ دینی ہے اور اس کے بعد اس کا نہرہ کریں جو بھی آپ کو ملے اس کو تخم لگائیں اور بزار جائیں یہ نگین ہے تیزا بھی ہے کمپیٹر پاس ہے جی یہ عجید صاحب نے ڈریک عملان صادق دیا ہے جی قبول فرمائیں جی آپ سب کا دوست ناصر محمود با کی فرام اٹک سکی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو میں انشاءاللہ توڑا قادم توڑا غلام یہ فقیر یہ طبیدار ہے اور کوئی فرمولہ ہوئے یہ لمبر ہے بٹس آپ کے پاس ہمارے یہ نیٹ بھی ہیں اور رافتہ ہمارے سے کر لیتے کر لاؤ کوئی چیز پوچھنے ہوئے ہمارے سے حقیق سکی تمہارے کو چیز بتانے ہوگا میں یہ قبر سے نال نہیں کھڑنی ہے یہ علم چھپانے اللہ کون ہوتا ہے منافق ہوتا ہے تیرے سرہ علم ایسی چیز یہ پھیلانے کا ہے یہ بند کرنے کا نہیں ہے کیوں جس سے اللہ راضی ہوئے رسول راضی ہوئے چیز وہ کرو یہ نہیں ہمارے پاس چیز آگئے گوگی اپنے جوگی کس جوگی بھی ہوئے تانے تمہاری قبر اچھی ہو جاوے تمہارا صدقہ نکلنا رہا ہوئے اللہ بھی خوشتے رسول بھی خوشتے ہمارے پاس کیا جائے گا کہ پتہ نہیں خفل بھی نصیب کیا ہے جا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ